اگر آپ عدوی دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں شکریہ نیر مسود کی کہانی باد نمہ مچھلی اور پرندے کی ملی جلی حیت والا ہمارا باد نمہ ہوا کا رخ بتانا کب کا چھوڑ چکا تھا پھر بھی میرے باپ کی زندگی تک یہ ہمارے مکان کی چھت پر لگا رہا کبھی کبھی ان سے کہا جاتا کہ اب جب یہ صحیح کام نہیں کر رہا ہے اسے چھت پر سے اتار لیا جائے لیکن وہ ہر بار یہی جواب دیتے تھے کہ اس کی جگہ چھت پر ہے اور یہ وہاں نہیں تو اور کہاں رہے گا کبھی وہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ ہمارے مکان کی پہچان ہے اور اس کا اصل مسرف بھی یہی ہے ورنہ ہوا کا رخ معلوم کرنے کی کس کو ضرورت پڑتی ہے مجھ کو ضرورت پڑتی تھی مجھے پتنگ اڑانے کا شوف تھا لیکن میں بادنما کا محتاج نہیں تھا دن کے وقت اکثر میری نظریں آسمان پر اڑتی ہوئی رنگ برنگی پتنگوں کی طرف اڑتی رہتی تھیں دور یا قریب کسی بھی پتنگ کو دیکھ کر میں بتا سکتا تھا کہ ہوا کس طرف کی ہے میں یہ بھی بتا سکتا تھا جو بادنما نہیں بتا سکتا تھا کہ ہوا دھیمی ہے یا تیز یا خانے دار شام کا اندھیرہ پھیل جاتا تو اڑتی ہوئی پتنگیں اتار لی جاتی اور آسمان میں سناٹا سا ہو جاتا تھا اس کے بعد سے صبح ہونے تک البتہ ہوا کا رخ معلوم کرنے کے لیے بادنما کی محتاجی ہو سکتی تھی لیکن پتنگ اڑانے کا وقت ختم ہو جانے کے بعد مجھ کو ہوا کا رخ جاننے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اور اگر پڑتی بھی تو اندھیرے میں بادنما دکھائی نہیں دیتا تھا کبھی کبھی میں آسمان پر اڑتی ہوئی کسی پتنگ کو دیکھنے کے بعد ایک نظر چھت پر لگے ہوئے بادنما پر بھی ڈال لیتا اور دیکھتا تھا کہ وہ بالکل صحیح کام کر رہا ہے میں اسے اس وقت تک ضرور دیکھتا تھا جب دوپہر کی گرم دھوپ میں اڑتی ہوئی سب پتنگوں کو آہستہ آہستہ ایک ہی جانت سرکتے دیکھ کر مجھ کو اندازہ ہو جاتا کہ ہوا چلتے چلتے رخ بدل رہی ہے اس وقت بادنما بھی بہت آہستہ آہستہ جیسے اپنی مرضی کے خلاف لیکن چپ چاپ اور سہولت کے ساتھ داہینے یا بائیں گھوم کر ہوا کے رخ پر تھم جاتا ایسے موقعوں پر میں اس کے کچھ قریب چلا جاتا اور اسے تھوڑی دیر تک دیکھتا رہتا تھا ایسے ہی ایک موقع پر میں نے پہلی مرتبہ اس کی آواز سنی میں اس کے اور زیادہ قریب ہو گیا لیکن اب وہ ہوا کے رخ پر قائم ہو چکا تھا اور خاموش تھا اس دن میں نے اس کو زیادہ دیر تک اور بہت قریب سے دیکھا دور سے وہ مچھلی اور پرندے کی ملی جلی حیت والا کوئی جانور معلوم ہوتا تھا لیکن اب میں نے دیکھا کہ اس کی بناوٹ میں پرندوں والی کوئی بات نہیں تھی وہ صرف مچھلی کی حیت کا تھا البتہ بنانے والے نے اس کو اس کے دھرے پر اس طرح بٹھایا تھا جس طرح پرندے درخت کی پھونگی پر بیٹھتے ہیں اس کی دم اور پہلوں کی پنکھیاں بھی ویسی ہی تھی جیسی مچھلیوں کی ہوتی ہیں لیکن دور سے ان دونوں چیزوں پر کسی پرندے کی پھیلی ہوئی دم اور کھلے ہوئے پروں کا دھوکہ ہوتا اور ایک نظر میں وہ مشلی نہیں صرف پرندہ معلوم ہوتا شاید اس لیے بھی کہ اس کا تعلق پانی سے نہیں ہوا سے تھا دور سے دیکھنے میں وہ نازک اور سبک بھی معلوم ہوتا تھا لیکن قریب سے کچھ بھدہ اور موٹا موٹا بنا ہوا نظر آ رہا تھا اور صاف معلوم ہوتا تھا کہ اسے سخت موسموں کو جھیلنے اور ہر طرح کی ہواوں کا سامنا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے میں دیر سے اسے تکے جا رہا تھا اور ٹھیک اس وقت جب وہ صرف مشلی نظر آ رہا تھا مجھے خیال ہونے لگا کہ دراصل یہ پرندہ ہے جو کسی عجیب طریقے سے مشلی بن گیا ہے اور ٹھیک اسی وقت میری نظر اس کی سیدھ میں اڑتی ہوئی ایک پتنگ پر پڑی اور میں نے دیکھا کہ دھیمی چلتی ہوئی ہوا پھر رخ بدل رہی ہے میری نظر لوٹ کر بادنما پر رکی وہ اپنے پہلے والے رخ پر قائم تھا اور ہلکے ہلکے تھر تھر آ رہا تھا میں نے آہستہ آہستہ اس کو بدلتی ہوئی ہوا کے رخ پر گھمایا اور اس میں ایک بار پھر مجھے اس کی مدھم سی آواز سنائی دی میری سمجھ میں نہیں آیا کہ آواز اس کے کس پرزے سے آئی ہے میری سمجھ میں اس وقت یہ بھی نہیں آیا کہ اس کی خرابی کی شروعات ہو چکی ہے میں اس کی آواز پر زیادہ غور کر رہا تھا جو میری پہچانی ہوئی سی تھی سنا تھا میں نے بادنما کے ہر حصے کو دیکھا لیکن اب اس کی تھر تھراہٹ رک چکی تھی اور وہ ہوا کے رخ پر قائم ہو گیا تھا اس کے بعد کئی بار میں نے اس کو ہوا کا غلط رخ بتاتے دیکھا اور ہر بار سوچا اپنے باپ کو بتا دوں کہ ہمارا بادنما غلط کام کر رہا ہے لیکن کبھی کبھی وہ صحیح کام بھی کرنے لگتا تھا اس لئے میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا البتہ اب میں چھت پر پہنچتا تو میری نظر بادنما پر سب سے پہلے پڑتی پھر میں آسمان میں کسی پتنگ کو تلاش کر کے پتا لگاتا کہ ہوا کس طرف کی چل رہی ہے زیادہ تر ہوا کسی دوسری طرف کی ہوتی تھی کبھی کبھی ہوا چلتے چلتے رخ بدل کر اس طرف کی ہو جاتی جدھر بادنما کا رخ پہلے ہی سے ہوتا ایسے موقعوں پر مجھے خیال ہوتا کہ ہمارا بادنما ہوا کا پابند نہیں ہوا اس کی پابند ہے اس وقت میرے لڑکپن کے دماغ میں اور بھی عجیب عجیب خیال آنے لگتے تھے جن میں سب سے عجیب خیال یہ ہوتا تھا کہ بادنما نہ صرف خود غلط رخوں پر گھومتا ہے بلکہ ہواوں کو بھی غلط رخ پر موڑ سکتا ہے آخر ایک دن وہ ایسے رخ پر رک گیا جدھر کی ہوا کبھی نہیں چلتی تھی تیز گرم ہواوں کی فصل آ پہنچے تھی اور پتنگ بازی کا موسم جا چکا تھا شروع دوپہر کی ہوا گرم ہو چلی تھی اور میرے بدن کو اس کا لمس محسوس ہو رہا تھا لیکن ابھی اس کی رفتار میں اتنی تیزی نہیں آئی تھی کہ محض لمس کی مدد سے اس کے رخ کا پتہ لگایا جا سکتا ایسے موقعوں پر بھی مجھے بادنما کی محتاجی نہیں ہوتی تھی میں دوڑتا ہوا چھت سے نیچے اترا اپنے لکھنے پڑھنے کے سامان میں سے کاغذ کا ایک ورق لیا اور سہن کے کودے میں سے ٹوٹی ہوئی سراہی کا ایک ٹکڑا اٹھایا دوبارہ چھت پر پہنچتے پہنچتے میں کاغذ کے گول ٹکڑے پھاڑ کر جنہیں ہم ٹکل کہتے تھے ان کی چھوٹی سی گڈی بنا چکا تھا بادنما کے پاس میں نے گڈی کے نیچے ٹھیکرا لگا کر اس کو سیدھا اوپر اچھال دیا ٹھیکرا کچھ دور تک گڈی کو اپنے اوپر لیے ہوئے اٹھتا چلا گیا ایک لمحے بھر کے لیے فضاء میں رکا پھر گڈی کو وہیں چھوڑ کر نیچے اترنے لگا گڈی بھی دم بھر کو اپنی جگہ پر ٹھہری رہی پھر اس کے ٹکل منتشر ہو کر ادھر ادھر پھیلے اسی وقت مجھ کو بادنما کی کمر پر ٹھیکرے کے گرنے کی کھوکلی سی آواز سنائے دی اور میری نظر ٹکلوں پر سے ہٹ گئی بادنما میں ہلکی سی تھر تھرہ ہٹ پیدا ہو کر ختم ہو رہی تھی میں نے آہستہ آہستہ اس کی کمر پر ہاتھ پھیرا جیسے بچوں کو چوٹ آنے پر یا جانوروں کو ان سے خوش ہو کر سہلایا جاتا ہے پھر میری نظر اوپر اٹھی سارے ٹکل ہوا میں اولٹ پلٹ ہوتے ایک ہی سمت مغرب سے مشرق کی طرف جا رہے تھے پھر وہ میرے مکان کی چھت سے نیچے ہو گئے میں نے بادنما کی طرف دیکھا وہ اسی رخ پر رکا ہوا تھا جدھر کی ہوا نہیں چلتی تھی میں نے اسے موڑنے کی ہلکی سی کوشش کی لیکن وہ اپنے رخ پر جم گیا تھا میں نے اس کو دوسری طرف گھمانا چاہا لیکن اس کو جمبش نہیں ہوئی میں نے اسے گھمانے کے لئے تھوڑا سا زور لگایا تو وہ پھر ہلکی آواز نکال کر تھر تھر آیا اور مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر زیادہ زور لگاؤں گا تو اس کا کوئی پرزا یا وہ خود ٹوٹ جائے گا میں ذرا پیچھے ہٹ کر اسے دیکھ رہا تھا ٹھیک اس وقت میں نے ایک اور آواز سنی کیا یہ خراب ہو گیا میرے مکان سے ملے ہوئے مکان کی چھت پر ایک نوجوان لڑکی کھڑی تھی ہوا اس کے باریک دپٹے میں ہلکی ہلکی لہریں ڈال رہی تھی اور اس کی نظریں بادنما پر جمع ہوئی تھی پھر اس نے میری طرف دیکھا یہ لڑکی اور پڑوس کے دوسرے گھروں کی لڑکیاں بھی اچھے موسم میں اپنی اپنی چھت پر آ جاتی اور آواز دبا کر آپس میں باتیں کرتے تھیں کبھی کبھی ان میں سے کسی کے ساتھ اس کی سہیلیاں بھی ہوتی اور اس وقت وہ سب زور زور سے بولتی اور ہستی تھی ان موقعوں پر وہ ہمارا بادنما بھی دیکھتی اور ایک دوسرے کو دکھاتے تھی میری توجہ ان سے زیادہ اپنی پتنگ بازی کی طرف رہتی لیکن ان کی آوازیں سن کر مجھ کو ان چھوٹی چھوٹی چڑیوں کا خیال ضرور آتا تھا جو ہمارے سہن کی مڈیروں پر چھائے ہوئی بیلوں میں شام کو بسیرے کے وقت خوب چہ چہاتی تھی یہ لڑکیوں کے چھت پر آنے کا وقت نہیں تھا سنسان دوپہر میں اپنی چھت پر اکیلی کھڑی اس لڑکی کو بادنما کی طرف دیکھتے دیکھ کر مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے میرے گھر کا کوئی راز کھل گیا ہو اتنے میں اس نے پھر پوچھا خراب ہو گیا نہیں میں نے کہا ٹھیک ہے کیوں اس نے اپنے دوپٹے کو دیکھتے ہوئے کہا ہوا تو ہوا غلط چل رہی ہے میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہا وہ اس کے بعد بھی کچھ دیر تک کھڑی خاموشی کے ساتھ بادنما کو دیکھتی رہی پھر مڑی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی چھت کے دوسرے سرے کے زینوں پر اتر گئی میں نے سوچا اب اپنے باپ کو اطلاع کر دوں کہ بادنما خراب ہو گیا پھر یہ خیال کر کے رک گیا کہ دو تین دن تک اور اس کو دیکھ لوں البتہ اب میں دن میں کئی کئی بار چھت پر جاتا اور بادنما کو اسی ایک رخ پر ٹھہرا ہوا دیکھ کر چلا آتا تھا میں دن کے ابتدائی حصے میں چھت پر ضرور جاتا اور اسے دیکھتا رہتا یہاں تک کہ دھوپ بڑھ جاتی اور ہوا گرم ہو جاتی اس میں کبھی کبھی مجھے نیند کے جھوکے بھی آنے لگتے پھر آس پاس کی کوئی آواز مجھ کو ہوشیار کر دیتی تھی ایسے ہی ایک موقع پر میں سرسراہٹ کی آوازیں سن کر جس طرح بعض تہواروں کے دنوں میں دکھائی دیتی ہیں میں کچھ دیر تک ان کے جمگھٹ کو دلچسپی سے دیکھتا رہا پھر مجھے بادنما کا خیال آیا اور میں نے اس کی طرف دیکھا اس کا رخ ادھر کا ہو گیا تھا جدھر پتنگیں ہوا کا رخ بتا رہی تھی میں نے آسمان کی طرف دیکھا پتنگیں آہستہ آہستہ داہینی جانب سرک رہی تھی میں نے بادنما کی جانب دیکھا وہ بھی آہستہ آہستہ داہینی طرف مل رہا تھا میں اٹھ کر اس کی طرف بڑھنے کو تھا کہ میرے مو پر گرم ہوا کا تماشا سپڑا اور میری آنکھ کھل گئی دھوپ تیز ہو گئی تھی اور زمین تپنے لگی تھی میں نے آسمان کی طرف دیکھا کہیں کوئی پتنگ نہیں اڑ رہی تھی البتہ میرے بدن کو جلاتی ہوئی تیز رفتار ہوا کے لمز سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ مغرب سے مشرق کی طرف چل رہی ہے لیکن بعد نما اسی اجنبی رخ پر رکا ہوا تھا میں اٹھ کر اس کے بالکل قریب چلا گیا اس کے داہینے پہلو سے ٹکراتے ہوئے گرم جھکڑ اسے چھت سے اکھار پھینکنے کی کوشش کرتے معلوم ہو رہے تھے لیکن وہ پتھر کی مورت کی طرح اپنے رخ پر جمع ہوا تھا اور تھر تھرہ بھی نہیں رہا تھا تب مجھے بالکل یقین ہو گیا کہ وہ بیکار ہو چکا ہے اور میں اپنے باپ کو یہ خبر سنانے کے لیے تیزی کے ساتھ زینے اترنے لگا مجھے کچھ خوشی بھی محسوس ہو رہی تھی جس طرح بچوں کو بلکہ اب کہہ سکتا ہوں بڑوں کو بھی اس وقت محسوس ہوتی ہے جب انہیں کوئی خاص خبر خواہ وہ بری ہی خبر ہو سب سے پہلے سنانے کو مل جاتی ہے زینے اترتے ہوئے مجھے یہ بھی یاد آیا کہ خواب میں مجھ کو بعد دماغ پر غصہ آ رہا تھا لیکن اب جاگنے کے بعد مجھ کو یاد نہیں تھا کہ میرے غصے کا سبب کیا تھا میں سیدھا باہر والے ملاقاتی کمرے میں پہنچا جہاں میرے باپ بید کی لمبی سی نیچی کرسی پر آدھے لیٹے آدھے بیٹھے رہتے تھے میں انہیں بہت زمانے سے اسی کمرے میں اسی کرسی پر دیکھ رہا تھا لیکن مجھے یاد ہے کہ پہلے وہ مکان کے اندرونی حصے میں رہتے تھے البتہ ان کو بار بار ملاقاتی کمرے میں جا کر بیٹھنا پڑتا تھا اس لیے کہ ان کے پاس ملنے والے بہت آتے تھے ملنے والے ان کے پاس اب بھی بہت آتے تھے لیکن اس وقت اس کمرے میں صرف میری ماں ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی وہ بھی شروع میں مجھ کو نظر نہیں آئیں میں تیز دھوپ سے آیا تھا اور مجھے کمرے میں اندھیرہ پھیلا ہوا معلوم ہو رہا تھا بیٹ کی کرسی بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی لیکن مجھے یقین تھا کہ اس پر میرے باپ موجود ہوں گے بلکہ کئی ملاقاتی بھی کمرے میں بیٹھے ہوں گے اس لیے میں نے ذرا جوش کے ساتھ اور کچھ اعلان کرنے کے سے انداز میں بادنما کی خبر سنا دی یہ بھی بتا دیا کہ کئی دن سے وہ ایک غلط رخ پر آ کر ٹھیرا ہوا ہے اور یہ بھی کہ اس کے پرزے شاید آپس میں علج گئے ہیں اتنی دیر میں کمرے کا اندھیرہ چھٹ گیا اور میں نے دیکھا کہ ماں ہوتوں پر انگلی رکھ رکھ کر مجھے چپ رہنے کا اشارہ کر رہی ہیں میں چپ ہو گیا یوں بھی چپ ہو جاتا اس لیے کہ جو کہنا تھا وہ کہ چکا تھا میں نے اپنے باپ کی طرف دیکھا وہ کمر تک چادرہ اوڑے آنکھیں بند کیے اپنی کرسی پر قریب قریب لیٹے ہوئے تھے ان کے چہرے پر پھیلی ہوئی آسودگی سے ظاہر تھا کہ وہ گہری نیند سو رہے ہیں میں خاموش تھا لیکن میری ماں نے ایک بار پھر اپنے ہوتوں پر انگلی رکھی مجھے قریب بلایا اور سرگوشی میں کہا مشکل سے سوئے ہیں اسی وقت میرے باپ کی آواز سنائے دی کیا ہوا کون خراب ہو گیا میری ماں نے پھر مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور پھر سرگوشی میں کہا سو رہے ہیں باپ کے چہرے اور بند آنکھوں سے اسی طرح آسودگی ظاہر تھی ہم دونوں کچھ دیر تک ان کو دیکھتے رہے پھر ماں نے آہستہ سے پوچھا تمہیں کوئی کام تو نہیں ہے پتنگ بازی کا موسم ختم ہونے کے بعد سے مجھ کو فرصت تھی میں نے سر کے اشارے سے بتا دیا کہ مجھے کوئی کام نہیں ہے تو ذرا دیر ان کے پاس بیٹھ جاؤ انہوں نے کہا ہم ابھی آ رہے ہیں میں باپ کے قریب بیٹھ گیا ماں اٹھ کر کمرے کے باہر جانے لگی پھر رکھ کر مڑی مجھ کو اشارے سے قریب بلایا اور پہلے سے بھی زیادہ دھیمی سرگوشی میں پوچھا وہ سچ مچ خراب ہو گیا میں سر کے اشارے سے جواب دینے کو تھا کہ میرے باپ نے کروٹ بدلنے کی کوشش کی یہ ان کے لئے مشکل کام ہوتا تھا اور اس میں انہیں مدد کی ضرورت پڑتے تھی ان کی آنکھیں دو تین بار کھل کر بند ہوئیں اتنی دیر میں ماں نے کرسی کے قریب آ کر ان کو احتیاط کے ساتھ کروٹ بدلوا دی اور وہ پھر سو گئے ماں نے جھک کر میرے کان میں کہا ان کو نہ بتانا اور کمرے سے باہر چلی گئیں میں خاموش بیٹھا اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا وہ اسی طرح آسودہ چہرے کے ساتھ آنکھیں بند کیے لیٹے ہوئے تھے اور اسی طرح آنکھیں بند کیے کیے انہوں نے پوچھا وہ کب سے خراب ہے کیا یہ سوتے میں بول رہے ہیں میں نے اپنے آپ سے پوچھا لیکن اسی وقت ان کی آنکھیں کھل گئیں اور چہرے سے تکلیف ظاہر ہونے لگی وہ پھر کروٹ بدلنا چاہ رہے تھے میں نے ان کی مدد کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے روک دیا اور بولے اپنی ماں کو آ جانے دو انہیں بلاؤں میں نے اٹھتے ہوئے پوچھا نہیں آتی ہوں گی انہوں نے کہا اور پھر پوچھا کب سے خراب ہے میں نے خود کو جواب دینے پر مجبور پایا اور اس مجبوری پر کچھ خوشی محسوس کی مجھے بعد نما کی خرابی کی ابتدا کا دن یاد آیا جب ہوا رخ بدل رہی تھی لیکن وہ اپنے پہلے والے رخ پر قائم تھا میں نے انہیں اس دن سے لے کر آج تک کی باتیں بتا دی جو بات نہیں بتائی تھی وہ انہوں نے خود پوچھ لی تم نے اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کی تھی میں صاف مکر گیا وہ خاموشی کے ساتھ میری طرف اج کھلی آنکھوں سے دیکھتے رہے مجھ کو شبہ ہوا کہ انہیں میری بات کا یقین نہیں آیا اور میں خود کو مجرم سا محسوس کرنے لگا کسی مجرم ہی کی طرح میں کوئی اور جھوٹ سوچ رہا تھا کہ وہ بولے اچھا خیر اس سے چھیر چھاڑ نہ کرنا اور انہوں نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اپنی ماں کو نہ بتانا وہ کچھ اور کہنے کو تھے لیکن کمرے کے دروازے پر آہٹ سن کر رک گئے میری ماں ان کے لیے کچھ کھانے کو لائی تھی اس سے پہلے کہ وہ کرسی کے قریب پہنچتی باپ نے میرا ہاتھ آہستہ سے دبایا اور بولے کسی کو بھی نہ بتانا لیکن دوسرے دن وہ ملاقاتیوں میں گھرے ہوئے تھے اور سب کے سب بادنما کی خرابی کی باتیں کر رہے تھے ملاقاتی جیسا کہ میں نے بتایا میرے باپ کے پاس بہت آتے تھے ان میں نئے نئے لوگ بھی ہوتے تھے جن کو ایک دو بار میں نے دیکھا پھر وہ نظر نہیں آئے ان بدلتے ہوئے ملاقاتیوں کے علاوہ کئی لوگ ایسے بھی تھے جو ان کے پاس پابندی سے قریب قریب روز آنا آتے تھے ان میں کا کوئی اگر کئی دن کے وقفے کے بعد آتا تو میرے باپ اس سے کبھی شکایت کے لہجے میں اور کبھی تشویش کے ساتھ اس کی خیریت دریافت کرتے تھے یہ ملاقاتی زیادہ تر میرے ہی محلے کے رہنے والے تھے اور ان کے مکان ہمارے مکان کے آس پاس تھے لیکن میں نے ان کو گلی میں یا سڑک پر چلتے پھرتے بہت کم دیکھا البتہ جب میں پتنگ اڑانے کے لئے چھت پر جاتا تو ان میں سے بعض اپنے اپنے مکان کی چھت پر نظر آتے زیادہ تر جاڑے کے دنوں میں دھوپ کھاتے ہوئے اس وقت یہ سب معمولی گھریلو لباس پہنے ہوتے تھے لیکن یہی لوگ جب اپنے گھر سے نکل کر ہمارے یہاں آتے تو ان کے بدن پر سر سے پیر تک تکلف کا لباس ہوتا تھا جیسے کسی تقریب میں آئے ہوں اور میرے باپ بھی جب کوئی ان سے ملنے آتا تو روز مرہ کے گھریلو لباس کی جگہ مہمانی میں جانے والا پورا لباس پہن کر ملاقاتی کمرے میں جاتے تھے لیکن جب سے وہ مستقل اس کمرے میں رہنے لگے تھے انہوں نے اپنے اوپر سے یہ پابندی ہٹا لی تھی اور ملاقاتیوں کے آنے پر پوشاک بدلنے کے بجائے کندھوں تک چادرہ اوڑ لیتے تھے مجھے اس کمرے میں ملاقاتیوں کو پہنچانے کے لیے اکثر جانا ہوتا تھا کبھی کبھی میری ماں میرے ہاتھ ان کے خاطر مدارات کے لیے شربت وغیرہ بھی بھیجواتی تھی ان موقعوں پر مجھ کو وہاں ہونے والی گفتگووں کا کان میں پڑنا اچھا معلوم ہوتا تھا لیکن میں انہیں دھیان سے نہیں سن پاتا تھا اس کمرے میں بہت دیر تک ٹکتا ہی نہیں تھا بس یہ جانتا تھا کہ وہ سب میرے باپ بھی بہت امدہ گفتگو کرتے ہیں اور ہستے ہساتے بھی خوب ہیں حالانکہ میری موجودگی میں وہ لوگ چپ چپ سے ہو جاتے اور میں بھی وہاں سے جلدی ہی چلا آتا لیکن اس دن جب میں کھانے کے سامان کی کشتی لے کر وہاں پہنچا تو سارے ملاقاتی ایک دم سے خاموش ہو کر اس طرح میری طرف متوجہ ہو گئے کہ میں گھبرا کر رہ گیا اور خام خام خود کو مجرم محسوس کرنے لگا لیکن وہ سب میرے باپ بھی ہلکی مسکراہت کے ساتھ میری طرف اس طرح دیکھ رہے تھے جس طرح مہربان بزرگ اپنے چھوٹوں کی طرف دیکھتے ہیں کچھ دیر بعد ان میں سے کسی نے پوچھا بیٹے وہ جو چھت پر لگا ہے ہوا بتانے والا وہ خراب ہو گیا ہے میں نے فوراں بتا دیا پھر گھبرا کر اپنے باپ کی طرف دیکھا لیکن ان کے ہوٹوں پر اب بھی مسکراہت تھی انہوں نے بہت نرمی کے ساتھ کہا انہیں پوری بات بتا دو ہاں میاں شروع سے آخر تک ایک ملاقاتی نے کہا میں نے انہیں بھی وہ سب بتا دیا جو باپ کو بتا چکا تھا اور انہیں بھی یہ نہیں بتایا کہ میں نے اس کا رخ صحیح کرنے کی کوشش کی تھی دیر تک کمرے میں خاموشی رہی یہاں تک کہ دھیرے دھیرے سب کے چہروں سے مسکراہتیں غائب ہو گئیں پھر کسی نے میرے باپ سے کہا اسی لئے تو ہم کہتے ہیں اسے اتروا لیجئے جواب میں میرے باپ نے وہی باتیں کہیں جو میں شروع میں بتا چکا ہوں پھر وہ سب کچھ اور باتیں کرنے لگے اور میں خالی کشتی لے کر وہاں سے چلا آیا اس کے بعد میں نے اس کمرے میں بعد نما کی باتیں کئی بار سنی لیکن رفتہ رفتہ اس کا ذکر کم ہوتا گیا شاید اس لیے کہ ان روز کے ملاقاتیوں کی تعداد بھی گھٹتی جا رہی تھی دو جاڑے گزرتے گزرتے وہ بہت کم رہ گئے پھر ان میں سے بھی ایک ایک دو دو کر کے کم ہونے لگے آخر میں صرف ایک ملاقاتی رہ گئے تھے جو کبھی کبھی چلے آتے تھے اب ان کو چلنے میں مشکل ہوتی تھی ان کے گھر کا کوئی آدمی انہیں پکڑا کر ہمارے یہاں پہنچاتا اور تھوڑی دیر کے بعد آ کر لے جاتا تھا لیکن اس زمانے میں بھی سر سے پیر تک ان کے بدن پر اندہ لباس ہوتا تھا ایک دن میرے سامنے یہ آخری ملاقاتی پھر میرے باپ سے باد نما کی باتیں کر رہے تھے وہی پرانی باتیں تھی اور میرے باپ وہی پرانے جواب دے رہے تھے اس دن پہلی بار میں نے بزرگوں کی باتوں میں دخل دیا اور جو سوال کبھی کبھی میرے خیال میں آتا تھا وہ پوچھ لیا اسے ٹھیک نہیں کرایا جا سکتا کس سے میرے باپ نے مایوسی کے لہجے میں کہا اسے وہی ٹھیک کر سکتا تھا بیٹے ملاقاتی نے اور بھی مایوسی کے لہجے میں کہا جس نے اسے بنایا تھا میرے باپ نے ان کی تائید میں مایوسی کے ساتھ سر ہلایا پھر کہا دوسرے اسے اور بھی خراب کر دیں گے ملاقاتی نے بھی تائید میں مایوسی کے ساتھ سر ہلایا پھر دونوں دیر تک اس طرح خاموش رہے جیسے بولے بغیر ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوں یہاں تک کہ ملاقاتی کے گھر کا نوکر ان کو واپس لے جانے کے لیے آ گیا ان کے جانے کے بعد باپ نے مجھ کو اپنے قریب بلایا اس کا خیال چھوڑ دو بیٹے انہوں نے کہا اور اپنی ماں کی فکر کرو دیکھتے ہو وہ ہمارے پیچھے خود کو ختم کیے لے رہی ہیں اسی وقت میری ماں جو شاید دیر سے ملاقاتی کے جانے کا انتظار کر رہی تھی کمرے میں آ گئیں وہ دونوں ہاتھوں سے تامبے کی ایک گول سینی سنبھالے ہوئے تھی سینی کے بیچوں بیچ میں ایک انگیتی رکھی ہوئی تھی جس میں کوئلے دہک رہے تھے اور ان کے اوپر ایک چھوٹے سے برتن میں کوئی روغن گرم ہو رہا تھا روغن کی خوشبو سارے کمرے میں بھر گئی اور کمرہ گرم اور محفوظ معلوم ہونے لگا ماں نے سینی کرسی کے قریب فرش پر رکھ دی روغن کے برتن کو اپنے دوپٹے سے پکڑ کر انگیتی پر سے اتارا اور اسے بھی فرش پر رکھ دیا باپ انہیں دیکھتے رہے پھر بولے سارے کام آپ ہی کرتی ہیں گھر میں اور لوگ نہیں ہیں کیا ماں کوئی جواب دیے بغیر ان کے بدن پر پڑا ہوا چادرہ اتار کر تہہ کرنے لگی ہمارے گھر میں اور لوگ بھی تھے لیکن میرے باپ کے سارے کام ماں ہی کرتی تھیں انہوں نے کبھی اپنی کسی تکلیف کا ذکر نہیں کیا تھا اس لیے ہم لوگوں کو گمان نہیں تھا کہ وہ خود کو ختم کیے لے رہی ہیں لیکن ایک صبح وہ بہت دیر تک بستر سے نہیں اٹھی اور سہ پہر کو دور اور قریب کے رشتداروں کے بیچ میں ان کی میت رکھی ہوئی تھی اس دن گھر کے دوسرے لوگوں نے میرے باپ کے سارے کام کیے اور انہیں کچھ نہیں بتایا لیکن رات کو انہوں نے ماں کے بارے میں کچھ پوچھنے کے بجائے خود ان کی خبر سنا دی پھر صرف اتنا کہا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کئی دن تک وہ کسی سے کچھ نہیں بولے اور گھر والے ان کے کام کرتے رہے ان کے پاس ملنے والوں کا آنا کب کا ختم ہو چکا تھا ماں کے مرنے پر بھی کوئی نہیں آیا یا شاید آیا ہو اور مجھے پتا نہ چلا ہو لیکن اب گھر والوں میں سے کوئی نہ کوئی ان کے پاس ضرور موجود رہتا تھا میں بھی دن میں کئی بار ان کے کمرے میں جاتا اور دیر تک وہیں رہتا تھا ایک دن شام کے وقت چہچاہ رہی تھی میں باہری کمرے میں داخل ہوا تو وہاں میں نے اپنے باپ کے آخری ملاقاتی کو موجود پایا میں ان کو مشکل سے پہچان سکا لیکن یہ حساب نہیں لگا پایا کہ وہ کتنے دن بعد ہمارے یہاں آئے ہیں مہمانوں والی کرسی پر وہ کچھ ٹیڑھے میڑھے سے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے گھر کا ایک ملازم جو خود سہارے کا محتاج معلوم ہوتا تھا پیچھے کھڑا ہوا انہیں ادھر ادھر گرنے سے روک رہا تھا اس مرتبہ ان ملاقاتی کے بدن پر روز مرہ کا معمولی گھرینو لباس تھا اور اب مجھے خیال آیا کہ وہ ہمارے مکان سے ملے ہوئے مکان کے چھت پر جاڑوں کی دھوک میں بیٹھا کرتے تھے اور صرف ایک کپڑا کمر سے لپیٹے ہوتے تھے لیکن اس وقت میں انہیں باپ کے ملاقاتیوں سے الگ کوئی آدمی سمجھتا تھا وہ سر جھکائے خاموش بیٹھے ادھر ادھر کھل رہے تھے میرے باپ بھی خاموش تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کی موجودگی سے بے خبر ہیں میں بھی خاموش کھڑا تھا دونوں کو دیکھتے دیکھتے ایک بار پھر مجھ کو ایسا معلوم ہونے لگا کہ وہ کچھ بولے بغیر ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں میں باپ کے سرحانے کی طرف تھا ملاقاتی میرے سامنے تھے ان کا بدن اب بھی ہلے جا رہا تھا اور نو کر کبھی ان کو دونوں ہاتھوں سے سہارا دیتا کبھی ایک ہاتھ سے انہیں سنبھالتا اور دوسرا ہاتھ اس طرح ان کے اوپر جھلنے لگتا جیسے مکھیاں اڑا رہا ہو میں نے ملاقاتی اور باپ کے چہروں کو باری باری غور سے دیکھا اور مجھے آپ ہی آپ شبہ ہونے لگا کہ وہ دونوں بعد نما کی باتیں کر رہے ہیں اور یہ شبہ اس وقت یقین میں بدل گیا جب اچانک میرے باپ نے کہا فائدہ کچھ فائدہ نہیں پھر بھی وہ کسی کا کیا بگاڑ رہا ہے ملاقاتی دیر تک بیٹھے تائید کے انداز میں سر ہلاتے رہے آخر بوڑھا نو کر انہیں سہارا دیتا ہوا واپس لے گیا اور اس میں دو بار خود بھی لڑکھڑا کر گرتے گرتے بچا برسات ختم ہوتے ہوتے سب سمجھ چکے تھے کہ میرے باپ بہت دن نہیں جئیں گے ان کی خبرگیری پہلے سے زیادہ ہو رہی تھی ان کا کوئی کام کیا جاتا وہ خوشی کے لہجے میں ہم سب کو دعائیں دینے لگتے تھے لیکن وہ کچھ سوچتے بھی رہتے تھے میں اب زیادہ تر ان کے کمرے میں رہتا اور انہیں سوچتے دیکھا کرتا تھا ان کی آنکھیں کبھی پوری کبھی آدھی کھلی ہوتی تھی لیکن وہ کچھ دیکھتے نہیں معلوم ہوتے تھے ان کو اس طرح دیکھتے دیکھ کر کبھی مجھ کو یہ خیال ہوتا کہ وہ میری ماں کو یاد کر رہے ہیں اور کبھی یہ کہ انہیں بادنما کا خیال آ رہا ہے لیکن اب ان کی حالت اتنی تیزی سے بگڑ رہی تھی کہ بہت جلد میں بادنما ہی کو نہیں ماں کو بھی بھول گیا آسمان پر بادل اب نظر نہیں آتے تھے لیکن کبھی کبھی بادلوں کے بغیر ہی خاموشی کے ساتھ کونڈا لپکنے لگتا اور لوگ بارش ہونے یا نہ ہونے کی پیش گوئیاں کرتے ایک رات جب چاند کی آخری تاریخیں تھی کونڈے کی خاموش لپک بہت بڑھ گئی میں باپ کے کمرے میں تھا وہاں دن کو بھی تاریخی سی رہتی تھی لیکن اس رات ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بہت تیز روشنیاں ایک ساتھ جل بجھ رہی ہیں میرے باپ اپنی لمبی کرسی پر لیٹے دکھائی دیتے پھر اندھیرے میں گم ہو جاتے تھے روشنی اور اندھیرے کا یہ منظر جو بچپن میں مجھ کو اچھا لگتا تھا اس وقت پورے کمرے کو کسی وحشت بھری کشمکش میں مبتلا دکھا رہا تھا میرے باپ خاموش لیٹے ہوئے تھے اچانک مجھے شبا ہوا کہ وہ نزہ کی کشمکش سے دو چار ہیں میں نے سوچا گھر کے دوسرے لوگوں کو بلالاؤں لیکن اسی وقت مجھے باپ کی تھکی تھکی آواز سنائی دی اوپر کون ہے میں ان کے قریب پہنچ گیا اوپر میں نے ان کی طرف جھک کر پوچھا چھت پر انہوں نے کہا کوئی بول رہا ہے میں نے کانوں پر زور دیا ہر طرف خاموشی تھی صرف کوندہ لپک رہا تھا میں نے کانوں پر اور زور دیا اور اب مجھے بھی ایک مدھم آواز سنائی دی کچھ کراہنے کسی آواز تھی جیسی بہت بڑھے لوگوں کے موں سے اٹھتے بیٹھتے میں بلا ارادہ نکلتی ہے لیکن یہ اوپر سے آتی نہیں معلوم ہو رہی تھی کسی بھی طرف سے آتی نہیں معلوم ہوتی تھی مدھم آواز پھر سنائی دی اور اچانک مجھے یاد آ گیا کہ یہ آواز بہت پہلے بادنما کے اندر سے اس وقت آئی تھی جب ہوا رخ بدل رہی تھی اور اس وقت بھی جب میں نے اس کو ہوا کے رخ پر بھومانے کی کوشش کی تھی کوندہ پھر لپکا اور میں نے دیکھا کہ میرے باپ آواز سننے کی کوشش کر رہے ہیں میں نے ان سے کہا اوپر جا کر دیکھے لیتا ہوں انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا میں تیزی کے ساتھ کمرے سے نکلا اور سہن سے گزر کر زینے چڑھتا ہوا چھت پر پہنچ گیا بادنما کچھ دور پر بار بار چمکتا نظر آ رہا تھا کوندے کی لپک میں وہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے خالص چاندی کی بنی ہوئی کوئی چیز ہو میں نے قریب جا کر اسے دیکھا وہ اسی اجنبی رخ پر رکا ہوا تھا اور اس میں نہ کوئی تھر تھرہہت تھی نہ آواز میں اس کے گرد گھوم گھوم کر اسے دیکھ رہا تھا اور اسی میں ایک بار میں نے دیکھا کہ میرے مکان سے ملے ہوئے مکان کی چھت پر کوئی کھڑا ہوا ہے لپکتے ہوئے کوندے میں اس کا چہرہ بار بار روشن ہو رہا تھا ڈھلتی ہوئی عمر کی کوئی عورت معلوم ہوتی تھی میں اس کو پہچان نہیں پا رہا تھا اور کوندے کی ہر لپک کے ساتھ اس کو غور سے دیکھتا تھا آخر مجھے یاد آ گیا کہ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ اور اکیلی بھی چھت پر آیا کرتی تھی اس وقت وہ اکیلی کھڑی اپنی چھت پر سے بادنما کو دیکھ رہی تھی اور میری موجودگی سے بے خبر نظر آتے تھی میں نے بھی خود کو اس کی موجودگی سے بے خبر ظاہر کیا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا چھت سے نیچے اتر آیا کمرے میں میرے باپ اسی کروٹ لیٹے ہوئے تھے میں دبے پاؤں آیا تھا لیکن انہوں نے میری آہٹ سن لی اور پوچھا کوئی تھا میں نے انہیں بتا دیا کہ اوپر صرف بادنما ہے یہ بھی بتا دیا کہ وہ خاموش ہے اور اپنے رخ پر رکا ہوا ہے وہ بہت دیر تک خاموشی کے ساتھ اسی کروٹ لیٹے رہے جب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ وہ سو گئے ہیں تو انہوں نے ایک گہری سانس کھینچی اور کہا اسے اتروا لینا اور ایک اور گہری سانس کھینچی میں ان کی آواز کی طرف دیکھتا رہا کوندے کا لپکنا موقوف ہو چکا تھا اور آسمان پر بہت دور کہیں کوئی بادل گڑڑا رہا تھا میں نے کمرے کی واحد جلتی ہوئی دھندلی روشنی میں باپ کے قریب جا کر ان کے چہرے کو غور سے دیکھا وہ گہری نین سو رہے تھے اور ان کے سینے پر پڑا ہوا کپڑا دھیرے دھیرے اوپر نیچے ہو رہا تھا اس کے بعد جیسا کہ ہم سب پہلے ہی سمجھ گئے تھے میرے باپ بہت دن زندہ نہیں رہے ان کے حواس آخر وقت تک کام کرتے رہے اور وہ کچھ کچھ باتیں بھی کیا کرتے تھے زیادہ تر اپنے تیمارداروں کو دعائے دیتے تھے کبھی کبھی افسوس بھی کرتے تھے کہ ان کی وجہ سے سب کو تکلیف ہو رہی ہے لیکن بعد نمہ کا انہوں نے نام بھی نہیں لیا اس پر مجھے اتنی حیرت نہیں تھی جتنی اس پر کہ وہ ماں کبھی ذکر نہیں کرتے تھے آخری دن البتہ انہوں نے ایک بار ماں کا پورا نام ماں ولدیت لیا تھا لیکن اس کے آگے کچھ کہنے سے پہلے دم توڑ دیا باپ کے مرنے کے بعد میں گھریلو معاملوں میں الچھا رہا اس عرصے میں میرے محلے کے کئی مکانوں کے اوپر نئی منزلیں بن گئیں ان تعمیروں نے میرے مکان کو اس طرح گھیرا کہ بادنما کو زمین پر سے دیکھنا ممکن نہیں رہا شروع میں مجھ کو اس کا احساس نہیں ہوا تھا لیکن ایک دن کہیں باہر سے گھر واپس آتے ہوئے میں اس موڑ پر پہنچا جہاں سے میرے مکان کی چھت اور اس پر لگا ہوا بادنما دکھائی دینے لگتا تھا ایک مکان کی نئی اوپری منزل نے دونوں کو اپنی اوٹ میں لے لیا تھا میں نے الگ الگ رخوں سے جا جا کر دیکھا بادنما کسی بھی رخ سے نظر نہیں آ رہا تھا کئی بے سود چکر لگانے کے بعد میں گھر میں آیا اور سیدھا چھت پر پہنچا وہ پہلے کی طرح اپنے رخ پر جمع ہوا تھا اور اس کی حیرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی اس کے بدرنگ بدن اور بھدی بناوٹ کو دیکھ کر میں نے حیرت کے ساتھ سوچا کہ کوندے کی روشنی میں وہ مجھے چاندی کا بنا ہوا کیوں معلوم ہوا تھا تاہم اس رات کے مقابلے میں اس وقت وہ زیادہ خوبصورت معلوم ہو رہا تھا دوسرے دن ایک مستری چھت کے اس چھوٹے سے چبوترے کو کھود رہا تھا جس پر بادنما کا دھرا قائم کیا گیا تھا کام شروع کرنے سے پہلے مستری نے کہہ دیا تھا کہ وہ بادنما کو احتیاط کے ساتھ اتار تو لے گا لیکن اس کو دوبارہ صحیح زاویے پر لگا نہیں سکتا اس پر میں نے کہا تھا اب اس کو لگانا نہیں ہے اس کے بعد اس نے ذرا اتمنان کے ساتھ اپنا کام شروع کر دیا تھا اس نے چھوٹرے کے مسالے کی کئی تہیں اتاری یہاں تک کہ دھران ڈھیلا ہو کر ہلنے لگا مستری نے کام کرتے کرتے میری طرف مڑ کر پوچھا اسے کہاں رکھوائیے گا یہ میں نے نہیں سوچا تھا اب تیزی کے ساتھ فیصلہ کر کے میں نے کہا مچان پر یا کسی بڑے صندوق میں اس طرح رکھے رکھے یہ خراب ہو جائے گا اس نے کہا پھر کچھ رکھ کر بولا ہماری مانیے تو ایک بات کہیں میں نے اس کی بات مان لی میرے پاس اتنے ملاقاتی نہیں آتے جتنے میرے باپ کے پاس آتے تھے یہ ملاقاتی بدلتے رہتے ہیں اور میرے یہاں صرف اس وقت آتے ہیں جب ان کو مجھ سے یا مجھ کو ان سے کوئی کام ہوتا ہے ہر ملاقاتی شروع میں کم سے کم پہلی بار اس بھدی سی مشلی کو دلچسپی سے دیکھتا ہے جو ملاقاتی کمرے کے ایک گوشے میں بنے ہوئے چھوٹے سے چبوترے پر دھرے کے سہارے ٹکی ہوئی ہے فرش سے اس کی دم اور سر کی اونچائی اقصہ ہے جس کی وجہ سے یہ دھرے کی نوک پر سیدھی سیدھی لیٹی ہوئی نظر آتی ہے اور اسے دیکھ کر کسی کو خیال نہیں ہوتا کہ یہ کوئی پرندہ ہے اور اس کا تعلق ہواوں سے ہے سب اسے سجاوٹی چیز سمجھتے ہیں اس لیے کوئی مجھ سے نہیں پوچھتا کہ اس کا مقصد کیا ہے میں بھی کسی کو نہیں بتاتا کہ یہ ہمارے یہاں کا بادنما ہے جو ہوا کا رخ بتانا چھوڑ چکا ہے موسیقی موسیقی